ایف آمنیٹ کے تمام ہی سننے والوں کو حجمال خان شعبی گیانیب سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان امید کرتا ہوں انلا کی ذات سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک رہیں گے میں بھی خیریت سے ہوں دیگر والے کہ آج کے پروگرام اور آج کے پروگرام کے ساتھ میں حضر خدمت ہوں اور امید ہے کہ آپ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں گے ہمیشہ کی طرح جیسے آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں تو آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور رہیں گے اسی طرح اور آج کے پروگرام کل میں نے کہا تھا کہ آج ہو سکتا کہ آج ہم شاید غزل کا پروگرام کریں تو آج میں نے سوچا کہ آج واقعی غزل پروگرام کرتے ہیں آج آج خواب بریچے جی ہم غزل کا پروگرام کرتے ہیں اور کچھ عدب کے حوالے سے کچھ شاعری کے حوالے سے کچھ غزلوں کے حوالے سے سسرا رہے گا اور امید ہے کہ آپ ضرور پسند کریں گے کیونکہ ہماری ابتداء پروگرام کے اپنے دگا جائے تو ہم نے پروگرام جو شروع ہی کیا تھا کانسپٹ ہمارا جو تھا وہ یہی تھا ہم نے جب میں نے پروگرام نائنٹی فائف میں شروع کیا تو وہ پہلا پروگرام غزل کا ہی تھا غزل کے پروگرام سے ہم نے سمجھ شروع کیا پہلے ہم نے دیمے کے پروگرام کیا مارننگ کیا لنچ ٹیم کیا سارا کیا مگو اس کے بعد نائٹ ٹرانسپیشن میں جو پہلا پروگرام تھا وہ غزل کا پروگرام تھا اب وہ تھا جی خواب بریچے جو ہم نے شروع کیا اور آج بھی انشاءاللہ اسی خواب بریچے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ چھی ٹھاک رہیں گے خیری سے رہیں گے پروگرام کی ابتداء کرتی ہیں رات بہت ہوا چڑی اور یہ کتاب ہے ہمارے ماضی کے بڑے مشہور شاعر رئیس فروغ صاحب کہ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے یہ ان کے کتاب کا بیک ہے جو پیچھے رئیس فروغ صاحب کی کتاب آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ ہے جناب رئیس فروغ صاحب اور رئیس فروغ صاحب کے بیٹے پوتے میرے پروگرام میں آ چکے ہیں آپ کو بہتا یاد ہوگا نائٹ ٹرانسپیشن میں آئے تھے جناب تاریخ رئیس فروغ صاحب اور ان کے بیٹے بھی ساتھ آئے تھے تو بڑا اچھا پروگرام رہا گفشپ رہی اور بڑا اچھا پروگرام رہا کچھ شاعری کے حوالے سے ادب کے حوالے سے تو یہ کتاب ہے رات بہت ہوا چلی رئیس فروغ صاحب اس کے تقریق کار ہیں یہ کلام جو سارا رئیس فروغ صاحب کا کہتے ہیں کہ آنکھیں جن کو دیکھ نہ پائیں سپنوں میں بکھرا دینا آنکھیں جن کو دیکھ نہ پائیں سپنوں کو بکھرا دینا جتنے بھی ہیں روپ تمہارے جیتے جی دکھرا دینا ایسا نہ ہو کہ کچھ جیتے جی کوئی کہانی رہ جائے پتہ نہیں کتنے روپ ہیں تمہارے کیا کیا روپ ہے تمہارے اندر کیا کیا روپ دکھانا چاہتی ہو تو وہ سب جیتے جی دکھرا دینا ایسانے کے وقت اوزر جائے رات اور دن کے بیچ کہیں پر جاگے سوئے رستوں پر رات اور دن کے بیچ کہیں پر جاگے سوئے رستوں میں میں تم سے ایک بات کہوں گا تم بھی کچھ فرماتے نہ رات اور دن کے بیچ کہیں پر جاگے سوئے رستوں میں میں تم سے ایک بات کہوں گا تم بھی فرماتے نہ آپ کی رت میں جب دھرتی کو برکھا کی مہکار ملے آپ کی رت میں جب دھرتی کو برکھا کی مہکار ملے میری بدن کی مٹی کو بھی رنگوں میں نہلا دینا دل دریا ہے دل ساگر ہے اس دریا اس ساگر کی دل دریا ہے دل ساگر ہے اس دریا اس ساگر کی ایک یہ لہر کا آنچل تھامیں ساری عمر بٹا دینا ہم بھی لے کر ہم بھی لہ کو تیز کریں گے بودھوں کی بوچھاڑ کے ساتھ ہم بھی لہ کو تیز کریں گے بودھوں کی بوچھاڑ کے ساتھ پہلا ساون جھولنے والو تم بھی پینگ بڑھا دینا فصل تمہاری اچھی ہوگی جاؤ ہمارے کہنے سے فصل تمہاری اچھی ہوگی جاؤ ہمارے کہنے سے اپنے گاؤں کی ہر گوری کو نئی چنیا لا دینا یہ میرے پودے یہ میرے پنچی یہ میرے پیارے پیارے لوگ یہ میرے پودے یہ میرے پنچی یہ میرے پیارے پیارے لوگ میرے نام جو بادل آئے بستی میں برسا دینا ہجر کی آگ ہجر کی آگ میں ایری ہواو ہجر کی آگ میں ایری ہواو دو جلتے گھر دو جلتے گھر اگر کہیں تنہا تنہا جلتے ہوں تو آگ میں آگ ملا دےنا آج دھنک میں رنگنا ہوں گے ویسے جی بہرانے کو شام ہوئے پر نیلے پیلے کچھ بیلون اڑا دینا آج کی رات کوئی بیراغن کسی سے آنکسو بدلے گی بہتے دریاں اڑتے بادل جہاں بھی ہوں ٹھہرا دینا جاتے سال کی آخری شامیں بالک چوری کرتی ہیں آنگن آنگن آنگ چلانا گلی گلی پہرا دینا اوس میں بھیگے شہر سے باہر آتے دن سے ملنا ہے اوس میں بھیگے شہر سے باہر آتے دن سے ملنا ہے صبح تلق سنسار رہے تو ہم کو جلد جگہ دینا نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سبی کے سیوک ہوتے ہیں نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سبی کے سیوک ہوتے ہیں کوئی ناگ بھی آ نکلے تو کوئی ناگ بھی آ نکلے تو اس کو دودھ پلا دینا تیرے کرم سے یارب سب کو اپنی اپنی مراد ملے تیرے کرم سے یارب سب کو اپنی اپنی مراد ملے جس نے ہمارا دل توڑا ہے اس کو بھی گٹھا دینا کیا بات ہے یہ رئیس فروغ صاحب کی کہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں پھر وہی دعا یا کلمات دعا دے دی اور یہ بہت بڑی بات ہے آنکھیں جن کو دیکھنا پائیں سپنوں میں بکھرا دینا اور جتنے بھی ہیں روپ تمہارے جی تے جی دکھلا دینا یہ خوبصصی غزل ہم نے شامل کی رئیس فروغ صاحب کی اور وقت ایک بچ کے بیس من ہو چکے جی جناب کچھ صدا سے آج وہ پہلو نشی رہے جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے کبھی کبھی فیرنگ ایسے بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی احساس اور ساری بات احساس کی ہے انسان کے اندر احساس اگر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک چلتہ پرتہ سا بدھ کہلیں مجسمہ کہلیں کچھ بھی کہلیں بے جان کہلیں اس کو وہ جان ہی نہیں جب تک کہ اس میں احساس نام کی کچھ چیز نہیں ہے احساس زندگی کا احساس محبت کا احساس دکھ سکھ کا احساس خوشی کا یہ سب احساس کی بات ہے سارے احساس ہیں وقت ایک بچ کے تیس منٹ ہو چکے اور پروگرام آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں خواب دریچی جی ہاں غزل کا پروگرام ہے اور آج کے پروگرام میں صرف غزل ہوں گی آپ ہوں گے ہم ہوں گے کہتے ہیں ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا جب تیرے یاد کا توفان گزر جائے گا جب تیرے یاد کا توفان گزر جائے گا دل کسی اور سمندر میں اتر جائے گا جب تیرے یاد کا توفان گزر جائے گا دل کسی اور سمندر میں اتر جائے گا دشت سے دور سہی سایہ دیوار تو ہے دشت سے دور سہی سایہ دیوار تو ہے ہم نہ ٹھہریں گے کوئی اور ٹھہر جائے گا ہم نہ ٹھہریں گے کوئی اور ٹھہر جائے گا داغ رہنے کے لئے ہوتے ہیں رہ جائیں گے داغ رہنے کے لئے ہوتے ہیں رہ جائیں گے وقت کا کام گزرنا ہے گزر جائے گا وقت کا کام گزرنا ہے گزر جائے گا اپنے حالات اپنے حالات سے میں صلحہ تو کروں لیکن اپنے حالات سے میں صلحہ تو کروں لیکن مجھ میں روپوش جو ایک شخص ہے مجھ میں روپوش جو ایک شخص ہے مر جائے گا دوپہر میں وہ کڑی دھوب پڑے گی کہ فروغ دوپہر میں وہ کڑی دھوب پڑے گی کہ فروغ جس کے چہرے پہ جو غازہ ہے جس کے چہرے پہ جو غازہ ہے اتر جائے گا جب تیری یاد کا توفان گزر جائے گا جب تیری یاد کا توفان گزر جائے گا دل کسی اور سمندر میں اتر جائے گا دشت سے دور سے ہی سایہ دیوار تو ہے ہم نہ ٹھہریں گے کوئی اور ٹھہر جائے گا اور جناب ہم نے جوائن کیا منوریل خان نے ہمیں جوائن کیا کہتا ہے اسلام علیکم پاکستان والیکم بہت شکریہ اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اب ہم شامل کرتے ہیں کچھ اور میسیل بھی شامل کرتے ہیں جناب عابد مہر صاحب نے جوائن کر چکے ہیں شوگی بھائی اور تمامی لسنرز کو اسلام علیکم پاکستان صاحب آج غزل نائٹ ہے خوب مزہ آئے گا اور آج اقبال بانو یا فریدہ خانم یا میڈم نور جہاں کہ کوئی بھی غزل میرے نام کریں تو بڑی منایت ہوگی سب کو سلام اور دعائیں ہنہ شاہد نے ہمیں جوائن کیا لیاری لی مارکٹ سے جی غزلیں بھی ساری اور یہ بھی پرانی غزلیں اب نہیں تو غزل کو گانے والا اتنا ہی نہیں کون گائے گا غزلیں اور اس کے بعد اسلام علیکم وآلیکم السلام وا 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 شوڑی جی لا جواب کر دیا جب تک کہ ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے اور ہم نہیں رہے جی جناب یہاں انت کر دیا ندیم گلشنگ با بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ قدیم ملک صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا خم وہ وقت گزر گیا اب وہ وقت گزر گیا جب تیرے دیوانے تھے ہم کیا بات ہے یہ پرانی کلاسیک آواز ہیں جناب برکل اور یہ ساری آوازیں ہم کو تھا اب وہ آوازیں کہاں عمالت علی خان صاحب خوبصوصی آواز اسد بانہ تنمی یہ ساری آوازیں ہم سے جدا ہو چکے ہیں وقت تھی ایک بج کے اٹھتیس من ہو چکے کیونکہ آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں خواب دریشی ایف ایمیڈر پاکستان کے قرآن سیسیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ ہی جو ہے وہ میں آپ کو سنواؤں کیا خیل آپ کا حکیم ناصر صاحب کا کچھ کلام آپ کو سنواتا ہوں میں سناتا ہوں بلکہ سناتا ہوں میں اور بہت خوبصوصی کلام حکیم ناصر صاحب سے کافی یادردہ رہی اور ان کے ساتھ باز کافی اٹھنا بیٹھنا رہا تو بہت ساری جیزوں کی ہاتھ کی لکھی وپس موجود ہیں اور بڑا خوبصوصی تھا وہ دور بڑا خوبصوصی دور تھا وہ نائنٹیز کا دور بڑا زبدیز دور تھا ایف ایم کا شروع دور تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب میں یہ میں نے دیکھیں ناصر صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ وہ بڑا خوشرت کر کے لکھے تھے مدب کٹ مارکر سے اور کٹ اسے کلم سے بڑا خوبصوصی کر کے لکھتے تھے تو یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جو میں صورت آپ کو دکھا رہا ہوں میرے پاس موجود ہیں یہ اور یہ کہتے ہیں کہ بدلے ہو جب سے تم میرا جی بھی مر گیا بدلے ہو جب سے تم میرا جی بھی مر گیا میرے نصیب کا وہ زمانہ گزر گیا بدلے ہو جب سے تم تو میرا جی بھی مر گیا میرے نصیب کا وہ زمانہ گزر گیا انجام اس وفا کا بھیانک تھا کس قدر انجام اس وفا کا بھیانک تھا کس قدر انجام یاد آیا تو خود سے بھی ڈر گیا شاید چھلکنے جائے کہیں شاید چھلکنے جائے لگی اب جو کوئی ٹھیس شاید چھلک نہ چاہے لگی اب جو کوئی ٹھیس پیالہ ہمارے ذرف کا عشقوں سے بھر گیا ماضی کو یاد کرنے سے تم کو ملے گا کیا ماضی کو یاد کرنے سے تم کو ملے گا کیا دل سے بھلا بھی دو جو زمانہ گزر گیا دل سے بھلا بھی دو جو زمانہ گزر گیا چاہاں کبھی جو اس کو بھولانا تو دیکھئے چپکے سے وہ شراب میں میری اتر گیا ناصر دلوں کو پھر سے ملانا محال ہے شیرازہ اب وفا کا تمہاری بکھر گیا شیرازہ اب وفا کا تمہاری بکھر گیا اور آپ کے لائیو کمنٹ شامل کرتے ہیں اگر آپ میرے پروگرام اس پر سن رہی ہیں ریڈیو پر اور آپ اس پروگرام کی لائیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور لائیو کمنٹ کے ذریعے آج کیسے غزل کی محفل میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیس بک پر آنا ہوگا اگر آپ فیس بک گوزر ہیں تو فیس بک پر آپ یکرین جوائن کر سکتے ہیں اجمل خان شو بھی اب لکھیں گے تو آپ میری پیچ پر آ جائیں گے وہاں پر پروگرام کی لائیو ویڈیو موجود ہے اور جناب منور علی خان صاحب کیا کہتے ہیں جناب کہتے ہیں جناب بھائی آج میں دعوت پہ گیا ہوا تھا زبیر بھائی کے گھر آنے میں تھوڑی دیر ہوئی کوئی بات نہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام ہم یار کوئی ایسا بسطہ نہیں ہے برحال آپ کیسے ہیں اور جناب امید کرتا ہوں کہ اللہ قیم کی فضل و کرم سے آپ قیرس ہوں گے الحمدللہ جی میں بلکھو خیرے سے ہوں آپ تر پروین کا ایک آپ تر پروین کریں گے وہ منی بیگم کی آواز میں ایک بار مسکرات ہو منی بیگم کی آواز میں بارا وہ دیکھیں گے منی بیگم کی آواز کو شامل کریں گے اور اس کے باقیاتے بعد پہنچ ہو گیا زہرین سطح خانی والا نے جوان کیا تینکی ورمچ رابیہ چاوید ہمیں جوان کر چکی ہیں اور کہتے ہیں جناب اسلام علیکم والی بھائی سر وائس اینڈ شو ایکسیڈنٹ اور اور ریڈیو آر جی اید مبالد تینکیو تینکیو ورمچ رابیہ تینکیو بہت شکریہ آپ کی محبت کا اور خوش رہے سلامت رہیں بہت ساری دعائیں آپ کے لئے بات میں کر رہا تھا حکیم ناصر صاحب کی اور حکیم ناصر صاحب کے وارے سے کچھ کلام بھی میں نے شامل کیا اور یہ بھی میرے پاس ہے یہ میں نے دکھایا کہ حکیم ناصر صاحب کے کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ کچھ ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا اور میرے پاس موجود ہے مہت سار ہے ان کے ہاتھ کے لکھا ہوا جب کوئی غزل لکھتے تھے تو اس وقت یہ کہ میں انہوں نے کہتا تھا کہ کوئی نئے کلام لکھتے تھے مجھے دیں تاکہ میں آج کے پروگرام میں شامل کروں تو وہ اس وقت مجھے بھی دے دے تھے یہ غزل ہیں اور غزل چنشیر ہیں کچھ اس طرح لکھا اس میں کہتے ہیں حکیم ناصر صاحب ترکے وفا پہ بات بڑے حوصلے کی تھی ترکے وفا پہ بات بڑے حوصلے کی تھی سوچا نہیں ہے بات سوچا نہیں ہے بات مگر سوچنے کی تھی ترکے وفا پہ بات بڑے حوصلے کی تھی سوچا نہیں ہے بات مگر سوچنے کی تھی مجھ کو برا بھلا وہ جو کہہ کر چلے گئے مجھ کو برا بھلا جو وہ کہہ کر چلے گئے لگتا ہے گفتگو وہ کسی دوسری کی تھی لگتا ہے وہ گفتگو کسی دوسری کی تھی باتوں میں وہ تو میرے رقیبوں کی آ گئے باتوں میں وہ تو میرے رقیبوں کی آ گئے ان کو تمیز کب بھلا کھوٹے گھری کی تھی ان کو تمیز کب بھلا کھوٹے کھڑے کی تھی ایک بار ملکے وہ تو کبھی بھی نہیں ملے ایک بار ملکے وہ تو کبھی بھی نہیں ملے دونوں میں ایک کمی تو فقط رابطے کی تھی دونوں میں ایک کمی تو فقط رابطے کی تھی ناصر پھر اس کے بعد سنبھلنا محال تھا ناصر پھر اس کے بعد سنبھلنا محال تھا ٹھوکر لگی ہوئی جو تیرے راستے کی تھی ٹھوکر لگی ہوئی جو تیرے راستے کی تھی ترکی وفا پہ بات بڑے حوصلے کی تھی سوچا نہیں ہے بات مگر سوچنے کی تھی سوچا نہیں ہے بات مگر سوچنے کی تھی اور ایک دو غزر کی شیر اور میں شامل کرتا ہوں یہاں اس غزر میں کہتے ہیں حکیم صاحب کے دنیا کے ہو حسین برانائیاں بھی ہوں دنیا کے ہو حسین برانائیاں بھی ہوں پھر تو بجاہ عشق میں رسوائیاں بھی ہوں پھر تو بجاہ عشق میں رسوائیاں بھی ہوں ایسی ہمیں نصیب سے ایک شام بھی ملے ساکی بھی ہو شراب ہو تنہائیاں بھی ہو آنکھوں میں تیری ڈوب تو جائیں رہے خیال آنکھوں میں تیری ڈوب تو جائیں رہے خیال تھوڑی بہت تو پیار کی گہرائیاں بھی ہوں دل میں ایک دن انہیں بیدار میں کروں ہاتھوں کو وہ اٹھائیں وہ انگرائیاں بھی ہوں ناصر حجوم میں کبھی ان کو نہ دیکھنا آنکھیں ملانا پاس جو تنہائیاں بھی ہوں گے آنکھیں ملانا پاس جو تنہائیاں بھی ہوں آپ جیسا خوبصورت آپ جیسا دل نشیل ہم نے دیکھا ہی نہیں منور صاحب کہتے ہیں کہ آگئے دیں یہاں بہت خوبصورت تھے اور آپ کی انداز بھی بہت آپ کا انداز بھی بہت پیاری پرگرام کو چھار چھان لگا دی تھے ہیں کہ جزا کلابہ خوش ہے جی بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یقین ان آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کچھ اچھا بولنے کی اتنا اچھا نہیں بہت سکتا مگر کوشش بارہ میری ہوتی ہے کہ میں کچھ بہتر سے بہتر بول سکوں اب ایک غزل اور بڑی خوبصورت سے غزل ہے بڑی خوبصورت مور بھی اچھا بڑا اس کا خوبصورت ہے اور شاعر بھی کلام بھی بڑا خوبصورت ہے تو میں سوچا اس کو بھی شامل ایک پرگرام کیے جائے تو کیا خیال آپ کا یہ کچھ اس طرح ہے کہ اس دوست کو ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیا اس دوست کو ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیا پایا تھا جس کو ہم نے بڑی مدتوں کے بعد وہ جب ہمارے پاس تھا اس کی قدر نہیں وہ جب ہمارے پاس تھا اس کی قدر نہیں تھی جب چھوڑ کر چلا گیا آیا وہ بہت یاد وہ جب ہمارے پاس تھا اس کی گدر نہ تھی جب چھوڑ کر چلا گیا تو آیا وہ بہت یاد پایا تھا جس کو ہم نے بڑی منتوں کے بعد جب اس کو ہم نے چاہا وہ اور تھا زمانہ جب ہم نے اس کو چاہا وہ اور تھا زمانہ دل کی تھی میرے حسد اسے زندگی میں لانا دل کی تھی میرے حسد اسے زندگی میں لانا اسے زندگی میں لاکر ہم نے خود ہی کیا برباد پایا تھا جس کو ہم نے بڑی منتوں کے بعد مجھے آج وہ ملا تھا ایک بات کہہ گیا ہے مجھے آج وہ ملا تھا ایک بات کہہ گیا ہے مجھے آج وہ ملا تھا ایک بات کہہ گیا ہے تم ہار کر بھی جیتے ہو ہم جیت کر بھی ہارے تم ہار کر بھی جیتے ہو ہم جیت کر بھی ہارے اجاز ہم تمہارے ہیں تم بے شک نہ کرو ہمیں یاد اس دوست کو ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیا پایا تھا جس کو ہم نے بڑی منتوں کے بعد ایک چھوٹی بحر کی ایک اور غزل ہے بے وفا یا با وفا کیسے کہیں بے وفا یا با وفا کیسے کہیں کر گیا مجھ سے جفا کیسے کہیں بے وفا یا با وفا کیسے کہیں کر گیا مجھ سے جفا کیسے کہیں ہم نے کی جس کی عبادت بے پنہا ہم نے کی جس کی عبادت بے پنہا وہ تھا پتھر کا خدا کیسے کہیں وہ تھا پتھر کا خدا کیسے کہیں اس کی چاہت پر مجھے تو ناز تھا اس کی چاہت پر مجھے تو ناز تھا کر گیا خون وفا کیسے کہیں کر گیا خون وفا آ گیا وہ غیر کے بہکاوے میں آ گیا وہ غیر کے بہکاوے میں ہو گیا کیسے کہیں اب ہے روتا یاد کر کے مجھے وہ اب ہے روتا یاد کر کے مجھے وہ کہتا ہے اجاز آجا کیسے کہیں کہتا ہے اجاز آجا کیسے کہیں بے وفا یا با وفا کیسے کہیں کر گیا مجھ کو تباہ کیسے کہیں عشقوں میں دل کا خون سموتے رہی ہیں لوگ عشقوں میں دل کا خون سموتے رہی ہیں لوگ شبر ہسی کے پردے میں روتے رہی ہیں لوگ شبر ہسی کے پردے میں روتے رہی ہیں لوگ چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا اہد عشق میں چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا اہد عشق میں داغِ غمِ فراق کو دھوتے رہی ہیں لوگ اب ماتمِ شکستِ محبت سے فائدہ جب جاگنے کا وقت تھا سوتے رہی ہیں لوگ اب ماتمِ شکستِ محبت سے فائدہ جب جاگنے کا وقت تھا سوتے رہی ہیں لوگ زخمی ہوئے پاؤں تو حیرتہ کس لیے کانٹے خود اپنی راہ میں بوتے رہی ہیں لوگ کانٹے خود اپنی راہ میں بوتے رہی ہیں لوگ شعبی جنونِ عشق کا سودا بھی خوب ہے شعبی جنونِ عشق کا سودا بھی خوب ہے پانے کے اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ پانے کے اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ عشقوں میں دل کا خون سموتے رہی ہیں لوگ شبر ہسی کے پردے میں روتے رہی ہیں لوگ شعبی جنونِ عشق کا سودا بھی خوب ہے 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 پانے کے اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ چارانہ تھا کچھ سرک سوا پانے کے اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ پانے کے اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ رہی ہیں لوگ شبر ہسی کے پر دنے روتے رہی ہیں لوگ اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ دل کا خون سموتے رہی ہیں لوگ شعبی جنونِ عشق کا سودا بھی خوب ہے شعبی جنونِ عشق کا سودا بھی خوب ہے پانے کے اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ پانے کے اشتیاک میں کھوتے رہی ہیں لوگ شبر ہسی کے پر دنے روتے رہی ہیں لوگ شک جنون見 یہ غزل جو میں نے سنائی آپ کو اپنی آواز میں بھی اور ایک میوزک کے ساتھ بھی یہ میری اپنی رکھیو غزل میری اپنی شاعری تھی اور بہت دن بعد ہمارے دوست کی فرمائش پر شامل کی امید ہے کہ سننی ہو گیا آپ نے ایک اور غزل میں پیشی حتمت ہے آپ کی موشی گزار کروں گا اپنے لکھی ایک اور غزل کے چند اشار ساکھی بتا کے درد دکھے ماروں کو کیا ہوا ساکھی بتا کے درد کے ماروں کو کیا ہوا ٹوٹے ہوئے فلک کے ستاروں کو کیا ہوا ساکھی بتا کے درد کے ماروں کو کیا ہوا ٹوٹے ہوئے فلک کے ستاروں کو کیا ہوا مرجھا گئے بغیر کھلے پھول کس لیے مرجھا گئے بغیر کھلے پھول کس لیے دم توڑتی چمن کی بہاروں کو کیا ہوا ڈم توڑ دی چمن کی بہاروں کو کیا ہوا غرقابی سفینہ کی تصدیق ہو گئی غرقابی سفینہ کی تصدیق ہو گئی لیکن میں سوچتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کناروں کو کیا ہوا غرقابی سفینہ کی تصدیق ہو گئی لیکن میں سوچتا ہوں کناروں کو کیا ہوا کیا آج لوگ وقت سے پہلے ہی اٹھ گئے کیا آج لوگ وقت سے پہلے ہی اٹھ گئے میں فیلتا ہی یہ درد کے ماروں کو کیا ہوا تقدیر کے بسات سے مہرے کہاں گئے پیدل نے مات کھائی سواروں کو کیا ہوا پیدل نے مات کھائی سواروں کو کیا ہوا شعبی رباب و چنگ سے نغمیں بکھر گئے شعبی رباب و چنگ سے نغمیں بکھر گئے بیکی ہوئی نظر کے اشاروں کو کیا ہوا شعبی رباب و چنگ سے نغمیں بکھر گئے بیکی ہوئی نظر سے بیکی ہوئی نظر کے اشاروں کو کیا ہوا ساکھی بتا کے درد کے ماروں کو کیا ہوا ساکی بتا کے درد کے ماروں کو کیا ہوا اور اب ہینا شاہد کا میسیج لیاری لی مارکیٹ سے سونگ بھی پلے کریں بھائی جان سونگ بھی اصل میں ہینا غزل کا پرگرام ہے غزل ہے تو اس پر سونگ پھر تھوڑا سب موڈ چین ہو جاتا ہے سونگ کا نا غزل کے پرگرام کا موڈ ایک الگ ہوتا ہے اس وجہ سے تو بہرحال کوشی کرتے ہیں مگر دیکھتے ہیں عابد مہر کہتا ہے فرام گچھن کراچی سے اور جناب کیا کہتا ہے السلام علیکم میں نے سلام علیکم باقید سارا عرض کیا ہے آنکھوں سے عشق دل سے خوشی چھین لی گئی ہم سے ہماری زندہ دلی چھین لی گئی ایک روز اتفاق سے ہم مسکرائے تھے اس کی سزا میں ہم سے ہنسی چھین لی گئی ستار بھائی اور غفران بھائی کو سلام علیکم سے آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں تینکیو جزاکر علیہ جی بہت شکریہ عابد مہر صاحب آپ کا قدیم علی صاحب کے شعور بھائی آج تو آپ نے ماضی یاد دلا دیا شو کا جواب نہیں ہے اور ہو سکے تو حکیم ناصر کہ جب سے یا پھر غلیل حیدر نئے کپڑے میں جناب حکیم ناصر آپ کی جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے بالکل پلے کروں گا حکیم ناصر صاحب کے غزل اور یہ میں آپ کو سناؤں گا بسی زفقال علی بریوز بلدی ٹاؤن سے کہتے ہیں جب بھائی السلام علیکم بھائی آپ کو اور سب لسنس کو سلام بھائی جو اپنے مہدی حسن کی غزل گنگنائی ہم ہوں گے اور بادر ہوگا یہ ضرور شامل کیجئے کہ میری فرمایش ہے یہ میڈیا سنگی نہیں ہے یہ مسعود ملک صاحب کی ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا یہ مسعود ملک صاحب کی آواز میں ہے غزل جو میں شامل کروں گا ابھی دیکھتا ہے وقت حساب سے حسن نور بلوچ کہتے ہیں السلام علیکم پرام لاشالی گوٹ والکم بیک آن ایفرمنڈک میں میں بیمار ہوں تمام ہی سننے والوں سے دعا کی اپیل ہے پریز مونی بیگم اکبار مسکرہ دو اور اس کے بعد پھر آتے ہیں کامران کمو کہتے ہیں سلام شبیلو والد السلام بیوٹیفل شو کبھی پاس بیٹھو کسی پھول کے پاس سنو جب وہ مہتا ہے بہت کچھ وہ کہتا ہے کبھی کھل کھلاتا کھل کھلا کے کبھی مسکر آ کے اور کبھی چپ چپ کے چپ کے کبھی گنگنا کے یہ پیاری سی آنکھیں جاگی ہیں شب بھر بہت کچھ ہے دل میں بس اتنا ہے جب پر لب پر آپ سلامت رہیں یوں ہی ہستے مسکراتے رہیں گلوں میں رنگ بھرے بعد نو باہر چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے اس کے بعد عابد مہر صاحب گلشن سے کہتے ہیں جنام سر زمانے کے نظروں میں میں بے وفا ہوں خطاب بس یہی ہے کہ میں بے خطا ہوں یہی تو ساری بات ہے سر اور اس کے بعد خیال یار میں آؤ فراز سو جائیں یہ فراق تو کٹیر نظر نہیں آتی ندیم بہت شکریہ ندیم بھئی اور اس کے بعد عابد مہر صاحب کیا کہتے ہیں فرام گلشن جناب ماشاء اللہ یہ آپ کی شاعری بہت خوب بہت شکریہ آپ اور اب شامل کرتے ہیں یہ آواز جی وہ اس کے جو ہم سے روڑ گیا وہ اس کا حال سنائیں کیا اور فریدہ خانم کی آواز اور اب شامل کرتے ہیں جناب میں شامل کرنا ہوں حکیم ناصر صاحب کی وہ حضل جو واقعی وجہ شورد بنی حکیم صاحب کی اور حکیم صاحب کا یہ مجموع کلام جس کا ٹائٹل نہیں ہے انہوں نے ان کا جو ٹائٹل ہے دیوانہ بنا رکھا ہے یہ ان کا مجموع کلام ہے اور اس کا ٹائٹل یہی ہے کہ دیوانہ بنا رکھا ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کے کتاب اور یہ حکیم صاحب کی تصویر بھی دیکھیں آپ دیکھیں یہ نظر آلی ہوگی آپ کو یہ حکیم ناصر صاحب کی جوانی تصویر انہوں نے لگائی ہے اور یہ ان کا ہمارے مینہوں صاحب علیہ کے شاعر ہوں گے ہمارے ملک کے کہ ان کا یہ جو مجموع کلام ہے دیوانہ بنا رکھا ہے یہ تقیبہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اس کی تقیبہ نووے فیصد جو غزنیں ہیں وہ گائی جا چکی ہیں اور برے صغیر پاکستان ہی نہیں بلکہ برے صغیر کے بڑے بڑی خوبست آوازوں نے ان کی غزنوں کو گایا ہے جس میں نصفتیں بھی ہیں جگجی سنگھ ہے میڈیا سنگھ ہے نور چاہ ہے لطا جی ہے انوک جروٹا ہے پنک جداس ہیں بہت سارے لوگ ایسے انڈیا کے بیشمار لوگ ہیں جنہوں نے ان کی غزنوں کو گایا ہے تو تقیبہ اس کی کتاب کی نائنٹی پرسنٹ غزنیں جو ہے وہ گائی جا چکی ہیں اور بڑے 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 مذہب گلوگار لیجنز گلوگاروں نے ان کی اس غزنوں کو گایا اس مجموع کلام سے تو جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم تاریخ پیمرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا جناب اور جرمنی سے وہاں پہ جرمنی پہنچ چکے ہیں کہتے ہیں تمام احباب کی خدمت میں سلام عرض ہے جی ہمبر جرمنی سے تینکو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور تاریخ پیمرہ صاحب جی جناب تو یہ خوبصے سے غزل جو ہے یہ ہے حکیم صاحب کی کہ جس میں کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگھ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگھ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے پتھر و آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو پتھر و آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے پتھر و آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے اب میری دیت کی دنیا بھی تماشائی ہے اب میری دیت کی دنیا بھی تماشائی ہے تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے اب میری دیت کی دنیا بھی تماشائی ہے تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے پیجہ ایام کی تلخی کو بھی ہس کے ناصر پیجہ ایام کی تلخی کو بھی ہس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگھ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور دیبا اپنے جو شیر لکھا ہے وہ شیر آپ نے کہا کہ میں نے یہ شیر نہیں پڑھا اصلا میں نے سرین پڑھا کہ میرے پاس حکیم ناصر صاحب کا ہاتھ کا اپنے ہاتھ سے دیا وہ ان کا اپنا مجموع کلام یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکیم صاحب کا مجموع کلام ہے جو حکیم صاحب نے بزا تھا خود مجھے علایت کیا تھا یہ ہے اور یہ مجموع کلام ہے اور وہ شیر میں نے سنا بھی نہیں بھی تک تو آپ بتا رہی ہیں ہو سکتا ہے کسی نے ایسے ایڈ کیا ہو ان کا خود تو ایڈ کیا ہوا نہیں ہے یہ کیونکہ ان کے مجموع کلام میں اور یہ ان کے مجموع کلام میں یہ جو غزل ہے پوری غزل اس پر موجود ہے اور اس میں کہیں بھی یہ شیر اس پر موجود ہی نہیں ہے اس میں کہیں موجود نہیں ہے حکیم صاحب کے اپنے ہاتھ سے یہ کتاب ہے یہ حکیم صاحب ہی اپنی اور اس میں انہوں نے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں دو نمبر اور نائنٹی سکس کو انہوں نے مجھے انعائد کی تھی یہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے دیکھیں لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ بہت نوٹا لکھا ہوئے انہوں نے اور تو یہ اصل میں اس میں یہ شیر ہے بھی نہیں اور اگر ہوتا تو مجھوک پڑھتا ہے کیونکہ شیر تو بہت اچھا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بات میں جیسے کسی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مندر کبھی کبھی جو کہیں غزل کو آگے یوز کی جا رہا ہے کیونکہ وہ موجود تھے نہیں اللہ نے بخفرت کبڑے اچھی عادت کیلتے ہیں وہ تو یہ تو جناب یہ ویسے یہ شیر کہتی ہے کہ یہ شیر بہت کم لوگوں کے علم میں ہے اور یرزدہ خدا کو کہتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں مجھے اس کا علم ہے اور اب دیکھیں کتنا طرح شیر میں جس کو دیکھ کہ یرزدہ کا لہو بھی گھل جائے ہم کرے اور آپ سلامت رہیں حسان اللہ علیہ وسلم کی رہیسا ہو اب کبھی کبھی اصل میں پتہ فون لائنز کا پچھلی دنیا پر کچھ ان وہ رہے آہ لائنز کی پرابم نہیں رہی یہاں پر تو کافی گزائی گزائی کی وجہ سے ہمارے یہ کی طرف تو اس وجہ سے جی اس میں لائنیں خراب ہوئے تو لائنیں ابھی لائن کا کیونکہ ایک چینج ہمارے بہت پاس ہے ایک چینج ہمارے مانگر پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کا بتایا کہ اس سے تو سارے ایسی جتنا بھی کرنے اب تو میڈیا کو لوگ جائے اتنی احمیت نہیں دیتی تو اب لائنز کا انشاءاللہ جب شروع ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اب زیادہ مزہ آئے گا مگر کہ آگے تو ایسے ہی ہے اور بارہ نہ ہو سکتا ان کا ہو کیونکہ اتفاہ کے میرا بہت نہ بیٹھنا لگا مگر میرے سننے میں ہاتھ سے کی شیئر نہیں آیا مگر اس میں میں بالکل ان کا نہیں کہا سکتا کہ یہ شیئر ان کا نہیں ہے یا انہوں نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ہو مگر اتفاہ کے بس بارہ تو خیر کوئی بات نہیں اس طرح تو اس طرح کے کاموں میں اور کیا کر سکتے ہیں بارہ اور یہ وہ کتاب ہے میرے پاس میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ بڑی بہتی قیمتی کتاب ہے جو حقیم صاحب نے یہ مجھے جو مجموع دیا تھا یہ بہتی قیمتی بہتی قیمتی مجموع کلام ہے یہ ان کا ذاتی ایک مجموع تھا جو صرف انہی کے پاس موجود تھا یہ اور اس کے اب ان کا مجموع تھا نہیں تو انہوں نے اللہ شکر کے بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ شو بھی تم بھی بس یہ یہ میں تمہیں بھائی تو میرے چھوٹے بھائی تمہیں میں یہ دے رہا ہوں میں اور یہ کیونکہ میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں یہ اس میں میں آپ کو دکھاؤں اس میں بڑی کام کی جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو میں اب تک میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی میں اب میں پروگرام میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس پروگرام میں دیکھیں ان کتابوں میں یہ ان کے انہوں نے یہ آیتیں اور یہ قرآن پاک کی آیتیں بوہرہ سب اس میں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کٹنگ کر کر کے اس میں لگائی ہوئی ان تک مجموعہ کلام کے اندر یہ آپ دیکھیں گا یہ آپ کو نظر آئے گا یہ کچھ کٹنگ کر کے آہ یہ جو لگی ہونا یہ پیپر جو لگے ہو یہ آیتیں ہیں کچھ یہ آہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کٹ کر کے جو انہوں نے اپنے پاس بڑا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے یہ اور کہتے دیئے میں کسی کو نہیں دوں گا مگن انہوں نے مجھے دیا اور یہ دیکھیں یہ بہت سارے پیجز پہ جو ہے انہوں نے کلام کو اوپر لگائے اور اس کا کلام سے زیادہ قیمتی چیزیں گئی ہے تو یہ بڑا قیمتی بہت ہی قیمتی اور بڑا بہت ہی برکت والا اور بہت ہی محلکت تک باقی بہت ہی برکت والا یہ ہے جو بہت ہی قیمتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ہم بس یہ ہی کر سکتے ہیں اور ہم کیونکہ نفیس آدمی تھے اچھے لوگوں کو اچھے لفظوں سے یاد کیے جائے اور یاد کرنا بھی چاہیے اور جب ہم انہیں یاد کے لئے اچھے لوگوں سے یاد کریں اور جو ان کے حق میں بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ بس ان کی مغفرت کرے اور جناب اس کے بعد اب یوں کرتے ہیں کہ میں آہ شامل کر رہا ہوں اس وقت ایک آہ غزل اور یہ غزل ہے جناب استاد حامد علی خان صاحب کی ماضی کی بہت ہی مقبول غزلی جو میں نائنٹی فائیف میں اپنی پروگرام میں بہت میں نائنٹی فائیف جب سے ایف ایم ہن نے بنا اس وقت کیونکہ میں سیون ڈیز او ویک مرا غزل کے پروگرام ہوتا تھا اور بارہ بجے سے چار بجے تک ہوتا تھا ریگولر سیون ڈیز او ویک ہوتا تھا بغیر کسی آف کے تو اس میں یہ بہت میں پلے کرتا تھا بہت ہی پلے کرتا تھا اور ابھی بھی کبھی کبھی میں کرتا ہوں میں تو بھلت ابھی آپ سب کی نظر کرتا گزر گئے جو زمانہ اسے بھلائی تو جی جناب بلکل واقعی کبھی کبھی یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا مگر جو ہے وہ ضرور دیکھنا اور اس کی کیر ضرور کرنی ہے کیونکہ جو ہے وہ ہی سب کچھ ہے آنے وعدہ تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں وہ زمانہ ملے گا نہیں ملے گا جو گزر گیا وہ ہمیں سبق دیکھے گیا اور جس زمانے میں موجود ہیں یہ ہمارا ہے ہم اس میں موجود ہیں یہی سب کچھ ہے ہماری زندگی یہی ہے کہ جس میں موجود ہے تو ہمیں اس کو سنبھال کر چلنا ہے اس کو سمجھ کر چلنا ہے لوگوں کو سمجھنا ہے پرکھنا ہے تو پھر زندگی بہتر اور آسان ہوتی ہے تو جناب وقت بڑی تیزے سے گزر رہا ہے اور وقت دو بچے تک میں باون منٹ ہو چکے ہیں تین بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور کچھ میسیجز ایسے میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم سر وعلی وسلم ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا راجہ علی اکبر فرام ویہاڑی ویہاڑی سے بہت شکریہ تینک اور مچ آپ کا کہ آپ ویہاڑی سے اس کم میں دیکھ رہے ہیں اور بہت نیبانی آپ کی اس کے بعد ہی نہ شاہد دی آہ لیاری گی مارکٹ سے بہت ہی آہ بھائی کل کس کا پروگرام ہوگا میرے پاس نیچ نہیں ہے اور آپ ایسے ہی بتا دیں کل بھی مجھ سے پہلے ندیم کا پروگرام ہوتا ہے اور ندیم ہوتے ہیں ندیم بغتر ہوتے ہیں آیاز ہوتے ہیں تو ان کے پروگرام ہوتے ہیں تو کل جیسے بھی ہوگا وہ تھوڑی دیز آگے بچے بھی ہوتے ہیں تو اس سے کنفرم نہیں مگر کہ آپ جب ریڈیو آن کریں تو آپ آن کر کے دیکھنے جس کا بھی پروگرام ہوگا کوئی مصور گولو جی کیسے میں جنار گولو بھائی کیسے ٹھٹھا کہیں کہتے ہیں عید وارک ڈھیروں اور آپ کے اور تمام سننے والوں کو دل کی گہرانیوں سے شو بھی بھائی ادائیگی امدہ اور شاعری بھی امدہ آپ کی بہت شکریت ہے انکی گولو بھائی آپ ٹھیک ہے خیرے سے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے آپ سلامت رہیں بہت ساری دعائیں اور اس کے بعد عابد مہر کہتے ہیں فرام گلشن کراجی سر لا جواب شو ہے اور عالی میوزک اور میاری اشار حس پہ توقع بس ایک کمی ہے ذرا سا گنگونادی لطف دوبالہ ہو جائے گا اور بھر تفاق گنگونادی کا موڈ بھی نہیں ہوتا اور پروگرام بھی نہیں ہوتا تھوڑا سا یہ بھی دیکھا کریں نا اور اس کے بعد شعبی جی ندیم صاحب کو میسے گلشن کے بعد سے بہت شکریہ آپ کا تھنکی جی قدیب ملک صاحب کہتے ہیں شو بھائی جب حکیم ناصر کا انتقال ہوا تو میری آپ کی بات بھی ہوئی تھی اسے کتاب میں خوشبو بھی لگی تھی جی یا بلکل یہ کتاب ابھی بھی اس میں وہ خوشبو ابھی بھی مہگری اس کے اندر اور بے پناہ مدب وہ اتر بہت اس میں اتر لگا کے لگتے تھے چونکہ اس کے اندر آیات والا رہا قرآن پاک کی آیات والا سب انہوں لگائیں ہیں کٹنگ کر کر کے لگا رکھی ہیں تو یہ بلکل یہ بہت ہی میں انہوں نے کہا تھا یہ میرے دل کے بہت قریب ہے تو اس لیے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت محبت کرتے تھے اللہ نے بخفرت کرے مجھے تو جب یاد آتی ہوں گی تو میں ضرور ان کے دعا کرتا ہوں کیوں اچھے لوگوں کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا قدیر بھائی اور اس کے بعد شو بی جی آج کہنے دے کہ آج آپ کو نے ایک یادکار پرگرام ترتیب دیا ہے بہت اعلیٰ ندیم گلشن سے بہت شکریہ آپ کی محبت ہے تینکیو جزاک اللہ عبنیر صاحب کہتا ہے سر آپ کے کلام میں حکیم صاحب کا عکس بہت تھی واضح نظر آتا ہے اس دن اس دن صحبت کی بات آپ نے کی دیجئے اور اب سمجھ آ گئی وہاں کیا بات ہے میرے شو بھائی کی بہت زیادہ لطف اندوز ہوا ہوں جیو شو بھائی تینکیو جزاک اللہ عبنیر صحبت تو آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر اچھے لوگوں بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ بس آٹومیٹک لیجے بیٹھنے شروع کریں گے تو بہت کچھ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو آپ کو سمجھنے کے لیے دنیا ہوگی آٹومیٹک لی کہتے ہیں وہ جب ایک کہیں کسی ایک رنگ میں دوسرا رنگ ہم ڈالتے ہیں تو دھیری دھیرے وہ کپڑے میں وہ وہ رنگ بھی چڑنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ اس پہ آلڈی رنگ ہوتا ہے مگر جس رنگ میں ہم اس کو ڈال دیں وہ رنگ بھی دھیری دیرے اس رنگ کے اوپر چڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ضروری صوبت اچھی ہوگی تو آپ اچھی بوند روزانہ بار بار ایک بوند ٹک ٹک کر کے گر رہی ہے ٹک ٹک ایک وقت آئے گا کہ اس بوند سے اس پتھر میں سراخ ہو جائے گا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے یہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا تو یہ چیزیں ساری ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو بھارہ جی اللہ تعالیٰ بس سے ان کی مقفت کریں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد سید عارف علی قاسم صاحب بہت شکریہ آپ کے تینکی ورمات جی اور بہت سے دعائیں جی آپ کے بہت شکریہ تینکی خوش ہے سلامت رہیں اور اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم کیوکے پرگرام کا اقتدام ہیں اور ہم جو شامل کرتے ہیں ایک آخری غزل اور یہ ہے گرشان اور سید کی آواز میں تمہارے شہر کا موسم بڑا سواہنا لگے میں ایک شام چورا دوں اگر برا نہ لگے اور جناب اس کے ساتھ ہی اپنا آپ سے اجازت چاہوں گا اور جاتی آتے ایک کے اپنی غزل ایک کے چند اشار جو آپ کے نام کرنے چاہوں گا وہ ہے کیا کہ تلخی موت بھی جینے کا یقین ہوتی ہے تلخی موت بھی جینے کا یقین ہوتی ہے مطمئن دل ہو تو ہر چیز حسین ہوتی ہے تم ذرا زاویہ فکر بدل کر دیکھو تم ذرا زاویہ فکر بدل کر دیکھو شیع جو موجود ہے موجود نہیں ہوتی ہے تم ذرا زاویہ بستیاں تنز ہیں انسان کی مجبوری پر بستیاں تنز ہیں انسان کی مجبوری پر قبر ہوتے ہیں مکاں موت مکی ہوتی ہے رفت فکر کا اجاز ہے شعبی ورنہ آسمہ جس کو سمجھتے ہو زمیں ہوتی ہے رفت فکر کا اجاز ہے شعبی ورنہ آسمہ جس کو سمجھتی ہو زمیں ہوتی ہے ترکیہ موت بھی جینے کا یقین ہوتی ہے مطمئن دل ہو تو ہر چیز حسین ہوتی ہے اور اب اس کے ساتھ یہ آپ سے چاہوں میں اجازت انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی کہ اب ہفتے کی سہ پہر یعنی کہ تین بجے ہفتے کو دن میں تین بجے آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ